اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سی پی او کے فیچ ڈی کورڈ اور ایکزیکیوڈ سائیکل کے بارے میں اصل میں سی پی او کس طرح سے کام پرفارم کرتا ہے تو بغیر ٹائم ضائع کیا چلیئے شروع کرتے ہیں فیچ ڈی کورڈ ایکزیکیوڈ سائیکل ہر پروسیسر جو ہے اسی عمل کو کرتے ہوئے اسی کام کو پرفارم کرتے ہوئے جو ہے اپنی ورکنگ کرتا ہے مطلب کہ پروسیسنگ کرتا ہے فیچ ڈی کورڈ اور ایکزیکیوڈ سائیکل کے پرنسیپل کے تحت جو بھی ہے یہ کام پرفارم کیا جاتا ہے تو لفظی طور پر آپ پاکے دیکھتے ہیں پہلے موسٹ مارڈن پروسیسر ورک آن فیچ ڈی کورڈ ایکزیکیوڈ پرنسیپل دس اس آلسو کارڈ وان نیومن آرکیٹیکچر مہت سے پروسیسر مارڈن پروسیسر فیچ ڈی کورڈ اور ایکزیکیوڈ کے پرنسیپل کے تحت کام کرتے ہیں اور اس کو ہم وان نیومن کا آرکیٹیکچر بھی کہتے ہیں تو افصل میں فیچ ڈی کورڈ اور ایکزیکیوڈ ہیں کیا ان کو اب پر کے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہوتے کیا ہے تو پہلے آتا ہے فیچ انسٹرکشنز فیچ کا مطلب کیا ہوتا ہے لانا اب فیچ کرنا مطلب کہ سیپی او کو مطلب پروسیسر کو جب بھی کوئی کام دیا جاتا ہے تو جب بھی کوئی ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ سب سے پہلے انسٹرکشنز ٹور ہوتی ہیں جا کے میموری کے اندر تو پروسیسر جو ہے پھر وہ اس انسٹرکشن کو فیچ کرے گا کسے میموری سے تو انسٹرکشن جو تھی وہ میموری سے پروسیسر کی طرف آئیں گی اب وہ انسٹرکشن پروسیسر سے میموری کی طرف آنے کے لیے وہ میموری جو ہے انسٹرکشن کو ڈیٹا بس کے تھوڑ پروسیسر تک پہنچائے گی اور پروسیسر کیا کرے گا وہ انسٹرکشن پہلے ریجسٹر میں انسٹرکشن ریجسٹر میں سیو کرے گا اس کے بعد اس کو پراسیس کرنے کے بعد واپس میموری میں بھیج لے گا تو یہ ہوتا ہے فیچ کا عمل فیچ کے پروسیسر اپنی طرف انسٹرکشن کو فیچ کرتا ہے لاتا ہے تو میموری سے انسٹرکشن جو ہیں پروسیسر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں فیچ انسٹرکشن پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ میموری سے انسٹرکشن جو ہیں پروسیسر کیا کرتا ہے اپنی طرف لاتا ہے میموری پلیس دی انسٹرکشن آن دی ڈیٹا بس میموری جو ہے انسٹرکشن دیٹا بس کے تھوڑ پروسیسر تک پہنچاتی ہیں دی پروسیسر دین کاپیز انسٹرکشن فرام ڈیٹا بس ٹو دی مین انسٹرکشن رجسٹر تو پروسیسر کیا کرتا ہے ڈیٹا بس سے انسٹرکشن کو کاپی کرتا ہے اور انسٹرکشن رجسٹر پر لوڈ کر دیتا ہے سیو کار لیتا ہے اس کے بعد انسٹرکشن is ٹرانسفرڈ فرام میموری ٹو انسٹرکشن رجسٹر اسی طرح اسی اندازے کے مطابق اسی طرح جو کام پر فارم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میموری سے انسٹرکشن جو ہے انسٹرکشن رجسٹر میں سیو کار لی جاتی ہیں اس کے بعد ہمار آتا ہے ڈی کوڈ انسٹرکشنز کا ڈی کوڈ انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں ان دیس سٹیپ دی انسٹرکشن is ڈی کوڈڈ بائی دی پروسیسر دی پروسیسر گیٹس اینی اپرین اف ریکوائیڈ بائی دی انسٹرکشنز اس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی انسٹرکشنز جو میموری سے انسٹرکشن ریجسٹر پر آئیں تو پروسیسر جو ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے ڈیکوڈ کرنا مطلب جو کیلکولیشن جو کام ہم انسٹرکشن کے تھرو پروسیسر کو دے رہے ہیں پروسیسر اس کام کو کرتا ہے اس کام کو پرفارم کرتا ہے تو پروسیسر جو ہے اگر کوئی ہم نے کیلکولیشن کے لئے انسٹرکشن دییا ہے تو پروسیسر calculation perform کرنا شروع کر دے گا تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں decode instructions کے ایسے instructions جن کو جو کام ہم نے processor کو دیا اور processor اسی کام کو perform کر رہا ہے that is decode instructions in this step the instruction is decoded by the processor processor جو ہے instructions کو decode کرتا ہے the processor gets any operand if required by the instructions تو کوئی بھی اگر calculation perform کرنی ہو جو کہ ہم نے instructions میں دی ہیں تو وہ processor اسے perform کرے گا end پہ آتا ہے execute instruction اب execute instruction کیا ہے کہ جب کوئی کام ہم نے processor کو دیا تو processor نے اسے چلانا شروع کر دیا ہمارا کام چلنے شروع ہو گیا ہمارا کام ہونے لگا تو یہ ہوتا ہے execution جب ہم نے کوئی program computer کو دیا تو program کو computer run کر رہے چلا رہے تو that is called execution of program تو execute instruction in the last phase the processor execute the instructions اس phase کے اندر processor جو ہم نے instruction processor کو دیں processor اسے run کر رہے چلا رہے مطلب کہ ہم نے processor کو two plus two کرنے کو کہا تو processor نے two plus two کر کے ہمیں answer four دے دیا تو یہ ہوتی ہے execution تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی fetch record execute cycle کے بارے میں fetch کیا ہوتا ہے processor جو ہے memory سے data fetch کرتا ہے لاتا ہے اس کو decode کرتا ہے decode کرنے کے بعد execute کرتا ہے i hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ